بسم اللہ الرحمن الرحیم قصیب تعداد میں دوستوں نے اس جانب توجہ دلائی اور اپنا بھی یہ دل تھا مند تھا کہ اس کے اوپر کچھ نہ کچھ کلام ضرور ہونا چاہیے جس وقت ملاد شریف کے ماہ مقدس مقدس مہینے کے اندر کچھ خرافات بداعات جو غیر شریح ہیں وہ سامنے آئیں اور دیکھنے میں ویڈیوز بھی آئی ہیں تو اس پر انتہائی ذمہ دارانہ انداز میں کلام کرنا ضروری ہو گیا اور علماء اکرام کو مدان عمل میں آنا یہ بہت زیادہ ناغذیر ہو گیا ہے عرض یہ ہے کہ عورتوں کی اشتہارات دیکھنے میں آئے ہیں ملاد شریف کے نام پر جو ہرگز جائز نہیں ممنوع اور حرام ہے منا ہے کہ عورتیں اس طرح ان کی اشتہار میں فوٹو چڑھیں اور اس کے بعد ہی ملاد شریف کے اشتہار کی پبلسٹی جنہوں نے یہ کیا ان سب پر توبہ واجب ہے اور جو ایسے جا کر پڑھتی ہیں ویڈیوز بھی سامنے آتی ہیں کہ عورتیں نوجوان عورتیں ناتیں پڑھ رہی ہیں تو ان کا اس طرح پبلسٹی کر کے نات پڑھنا اور اس کی تشہیر کرنا یہ منا ہے اب دیکھئے شریعت کی کتب میں تو یہ آتا ہے جو انا تلبیہ اونچی آواز جہران جہر کے ساتھ تلبیہ نہ پڑھے کعبہ شریف کے اندر لبائک اللہم لبائک کی صداہ جو کعبہ شریف کے اندر حاج کے موسم میں یا عمرہ میں لگائی جائے وہ عورت کے لیے نہیں ہے کہ وہ جہر کے ساتھ پڑھے کہ فتنہ کا خدشہ ہے تو جب وہ اس کے لیے موچی آواز میں کہنا ممنوع ہے تو پھر نات خانی کہاں جائد ہوگی اللہ قرآن میں فرماتے فَلَا تَخْدَانَ بِالْقَوْلِ فَيَتْمَا الَّذِي فِي قَلْبِهِمْ مَرَدْ کہ اپنے قول کے اندر یہ نروی نہ پیدا کرو یہ لجاجت نہ پیدا کرو کہ جس کے دل کے اندر مرض ہو تو وہ اس کے اندر کوئی تمہ نہ پیدا ہو جائے تو یہ بالکل خلاف شرافیل ہے اور ساؤنڈ کے اوپر عورتوں کا پڑھنا اس کے اوپر سیدی آلہ حضرت کا فتوہ بھی وجود ہے فتوہ و رضویہ جلد نمبر بائیس صفحہ نمبر دو سو بیالیس اور اس پر آلہ حضرت نے یہی لکھا ہے کہ عورتوں چی آواز میں تلبیہ بھی نہ پڑھے اس کی آواز کا بھی پردہ ہے کہ عورت کی آواز کا بھی پردہ ہے اور پھر سوال ہوا آپ سے کہ ملاشریف عورتیں پڑھتی ہیں اور آواز بر تک سنائی دیتی ہے تو آلہ حضرت نے جواب دیا نجائد ہے کہ عورت کی آواز بھی عورت ہے عورت کی خوششلانی کے اجنبی سے ملے فتنہ ہے یہ ہے فتوہ و رضویہ جلد نمبر بائیس صفحہ نمبر دو سو چالیس سہیدی آلہ حضرت نے شدت کے ساتھ منع فرمایا اور یہ ساؤنڈ لگا کر عورتوں کا پڑھنا یہ بالکل جائد نہ ہوا پھر درست نہ ہوا اور پھر اس کے ساتھ ساتھ دف بھی عورتیں بجاتی نظر آئی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ نوجوان ناتخان بھی دف بجاتے ہوئے نظر آئے ہیں کہ دف کے ساتھ نات پڑھتے ہیں مروجہ دف یہ وہ دف نہیں ہے اس دف کے ساتھ دف کے لیے جو کنڈیشنز ہیں کہ سب سے پہلے اس کے لیے شرط یہ ہے کہ جو حدیث شریف پہ آتا ہے اس کے اندر ممانت بھی تو ہے اس میں وہ بچیاں تھی تو سب سے پہلے یہ ہے کہ دف جس میں آلہ حضرت امامہ سنت نے بھی لکھا اور فکر کتب کی اندر بھی یہ جھانج نہ ہو اور اس کے اندر کوئی اور موسیقی کے سامانہ ہو اور حیت ترب کی اوپر اس کو نہ بجایا جائے تو یہ اگر چیزیں نہ ہوں تو پھر اس کے بعد بجانے والے مرد نہ ہوں نہ مرد اور نہ ہی بڑی عورتیں تو یہاں تو نوجوان نو عورتیں نات بھی پڑھ رہی ہیں اور ساتھ دف بھی بجا رہی ہیں یہ بالکل خلاف شرح ہے اور یہ درست نہیں ہے اور پھر نوجوان مرد اور بڑے مرد وہ بڑی بڑی داڑھیوں والے وہ دف بجاتے نظر آتے ہیں تو دف کے لیے تو یہ ہے کہ بجانے والے مرد نہ ہوں کہ ان کو مطلقا مکروح ہے اور پھر عزتدار بھی بھی یمینہ ہوں باندھیوں سے وہ دف وہ بھی اس طرح کا نہیں اس میں صرف تھب تھب کی آواز اس میں کوئی موسیقی کی آواز نہ ہو کیونکہ یہ جو موسیقی کی آواز پیدا کی جائے یہ تو شرن ممنوع ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے بھیجا گیا کہ میں مزامیر کو توڑوں اور پھر یہ مزامیر کے اوپر اس طرح سے وہ زہر کی ناتخانی کی جائے یہ درست نہیں ہے تو اس لیے مردوں کا اور عورتوں کا یہ دف بجانا یہ بلکل درست نہیں ہے نہ رواہے تیسری چیز جو میں آپ کے سامنے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ کچھ چیزیں سامنے آئی ہیں مہ ملاد میں کہ کہیں پہ بھڑا ڈالا جا رہا ہے ماد اللہ کہیں پہ دمالیں ڈالی جا رہی ہیں اور کہیں پہ میوزک بج رہا ہے اور اس کے نام کے اوپر ملاد شیف کہاں یہ مقدس حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ذکر کہ جس کے وقت جو ذکر جمیل حضور کی آمد کا وہ باعث کیف و سرور بھی ہے اور باعث روح افضا ہے روحانی قوت کا سبب ہے اس کے اوپر یہ خرافات کی جائیں تو یہ بالکل ممنوع اور حرام ہے اس طرح کا فیل کرنا جو کچھ پنڈی میں ہوا دکھایا گیا اور جو کچھ جی فلاں اس طرح تو کچھ لوگ کہہ لیتے ہیں دیکھیں جی اپنے انداز میں حضور سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں تو اس پہ کچھ نہیں کہنا چاہیے بھئی اپنے انداز میں نہیں کرنا اس انداز میں کرنا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کا بسندہ عمل ہے اپنی مرضی سے نہیں کرنا کہ ہم اپنے انداز میں حضور سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں جی انہوں نے اپنے انداز میں کیا انہوں نے جناب اتنی پٹاکے چھوڑے ہیں شریعہ بجائی ہیں شینائیہ بجائی ہیں دمالیں ڈالی ہیں ڈانس کیا ہے یہ اپنے انداز میں یہ انتہائی ممنوع ہے حرام ہے کہاں یہ مقدس ذکر ملاد پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور کہاں یہ خرافات اور بدعات اور منحیات شریعہ کیوں اس مقدس کام کو اس کے اندر خرافات ڈال کر اس کے آڑ میں آ کر ملاد شریف کی اوپر اتراز کرتے ہیں کہ دیکھو جی یہ برہلویوں کا یہ ملاد ہے تو اس پر میں جواب دینا چاہتا ہوں جس کو توجہ کے ساتھ سنا جائے جب اچھی چیز کے اندر کوئی بری چیز شامل ہو تو اس بری چیز کو دور کیا جاتا ہے کہ نہ کہ اچھے عمل کو مکمل طور پر ہی اس کے پیچھے بندہ پڑ جائے میں آپ کے سامنے ایک مسار رکھتا ہوں آسمہ جانگیر کا ایک لبرل قسم کی خاتون تھی اس کا جنادہ پڑھا گیا پڑھایا تھا فاروق مدودین ہے اور اس جنادے کی سب کے اندر عورتیں اور مردہ کٹھے کھڑے ہوئے تھے یہاں تک کہ عورتوں نے دپٹیاں اپنے گلے کے اندر ڈالی ہوئی تھی اور وہ لبرل آنٹیاں جنادہ پڑھ رہی تھی تو کیا آپ جنادہ چھوڑ دیں گے آپ کہیں گے کہ آپ جنادہ پڑھنا ہی نہیں یہ دیکھو یہ جنادہ تو آپ کہیں گے نہیں یہ جو عمل ہوا ہے اس عمل کی ہم نے مخالفت کرنی ہے یہ عمل خلاف شرح ہے نہ کہ آپ جنادے کو چھوڑ دیں امریکہ کے اندر ایک خاتون نے نماز پڑھائی مرد پیچھے تھے خطبہ بھی دیا جمعہ پڑھا دیا کیا وہ ویڈیو آپ کے نظر سے نہیں کدری کچھ عرصہ پہلے داڑی رکھنے والے نوجوانوں نے نماز شریف کا مزاق اڑایا نماز تقدس والی مقدس نماز اس کا مزاق اڑایا اور اس قدر مزاق اڑایا کہ رکوب عجیب کر رہے ہیں سجدی عجیب چھلانگیں لگا رہے ہیں اور پھر وہ ویڈیو بھی وائرل ہوئی تو کیا آپ کہیں گے اب ہم پنجگانہ نماز نہ پڑھیں جی نہیں جی نماز تو پڑھنی ہے یہ چیز جو فیل ہوا ہے اس فیل کی مضمت آپ نے کر رہی ہیں تو اس لیے یہ سیٹیاں مجانا اور یہ ہوتنگ کرنا وہ فرد نماز کعبے کے اندر پڑھی جاتی تھی تو اللہ فرماتا ہے کافروں کی نماز کیا ہوتی تھی وہ سیٹیاں مجاتے تھے اور وہ تالیاں مجاتے تھے اللہ نے ان کی مضمت بیان فرمائی ہے اسی طرح جو ملاشیف کے مقدس اس ماہ کے اندر یا مقدس یوم بارہ ربیہ الاول کو جلوس میں اس طرح کی خرافات کرتے ہیں یہ جہنم کا سامان کر رہے ہیں یہ قطی طور پر وہ فرد نماز وہ کعبے کے اندر جو فرد نماز پڑھنگانہ ادا کی گئی اس کے اندر کافر جب اس طریقے کے ساتھ وہ نماز پڑھتے تھے کہ سیٹیاں اور تالیاں مجاتے تھے اللہ نے ان کی مذہبت کیا تو یہ تو مستحب عمل ہے اس میں اگر اس طرح کریں گے تو پھر کتنا بڑا وبال ہوگا اس لیے خطبہ بھی دیا جمعہ پڑھا دیا کیا وہ ویڈیو آپ کے نظر سے نہیں کدری کچھ عرصہ پہلے داری رکھنے والے نوجوانوں نے نماز شریف کا مزاق اڑایا نماز تقدس والی مقدس نماز اس کا مزاق اڑایا اور اس قدر مزاق اڑایا کہ رکوب عجیب کر رہے ہیں سیدی عجیب چھلانگیں لگا رہے ہیں اور پھر وہ ویڈیو بھی وائرل ہوئی تو کیا آپ کہیں گے اب ہم پنجگانہ نماز نہ پڑھیں جی نہیں جی نماز تو پڑھنی ہے یہ چیز جو فیل ہوئا ہے اس فیل کی مضمت آپ نے کر رہی ہیں تو اس لیے یہ سیٹیاں مجانا اور یہ ہوتنگ کرنا وہ فرد نماز کعبے کے اندر پڑھی جاتی تھی تو اللہ فرماتا ہے کافروں کی نماز کیا ہوتی تھی وہ سیٹیاں مجاتے تھے اور وہ تاریاں مجاتے تھے اللہ نے ان کی مضمت بیان فرمائی ہے اسی طرح جو ملاشریف کے مقدس اس مہ کے اندر یا مقدس یوم بارہ ربیل اول کو جلوس میں اس طرح کی خرافات کرتے ہیں یہ جہنم کا سامان کر رہے ہیں یہ قطی طور پر وہ فرد نماز وہ کعبے کے اندر جو فرد نماز پنجگانہ ادا کی گئی اس کے اندر کافر جب اس طریقے کے ساتھ وہ نماز پڑھتے تھے کہ سیٹیاں اور تاریاں مجاتے تھے اللہ نے ان کی مذبت کیا تو یہ تو مستحب عمل ہے اس میں اگر اس طرح کریں گے تو پھر کتنا بڑا وبال ہوگا اس لیے جن بندوں نے اس قدس کو بمال کیا وہ توبہ کریں ان پر توبہ واجب ہے انہوں نے علانیہ طور پر یہ فسک و فجور کا کام کیا ہے اور اس کی مذبت کرنا ہر عالم دین کی ذمہ داری ہے لیکن اس کی آڑ کے اندر ملا شریف کے اوپر یہ آ کر اترازات کرنا کہ دیکھو جی ملادی اس طرح کی ہوتے ملادی یوں نہیں ہوتے ملا شریف کیا ہے قرآن کی تلاوت ناد شریف حضور کی آمد کا ذکر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ذکر آپ کے محمد آپ کے محاسن کا ذکر وہ جو شریعت اجازت دے